چار موکلوں کا عمل ہے وہ بہت ہی بلند عمل ہے اس میں آپ کو چار موکل حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا مشکل ہے پر نامنکم نہیں کیونکہ عمل مشکل ہوتا ہے لیکن نامنکم نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ جو میں آج آپ کو موکل آنے جا رہی ہیں ظاہر ہے چار موکل ہیں ایک دقا میں چار موکل عمل بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور بہت سے کام یا بیو کامرانی ان موکلوں کو پا کر حاصل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے میری والد صاحب نے ان موکل سے ہی یہ علم لیا ان موکل کا بتایا ہوا ایک علم ہے یہاں میں آپ کو اس عمل کی پہ پوری چیز زکاعت ادا کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے اس زکاعت کبیرہ کا طریقہ بہت بلند ہے آج میں آپ کو اس ہی زکاعت کبیرہ کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے ادا کرنی ہے آپ خود ان موکلوں کو دیکھ سکو گے ان کے سامنے ان سے باتیں کرو گے اور کسی کو نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ صرف آپ کی حکم کے تابع ہوں گے مقلین کا نظارہ آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی زکاعت عطا کر جاتے ہیں اور ان میں سے جس بھی موکل کو آپ حکم دیں گے وہ فوری حاضی ہو کر تمام جو بات آپ پوچھیں گے وہ بتائے گا جو آپ کام کریں گے وہ کرے گا اور آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں ہونے اور آپ کی جتنی بھی پریشانی ہوگی ان میں بھی آپ کا ساتھ دے گا ختم بنے کی کوشش کرے گا اس عمل میں آپ نے صرف پرہیز جلالی جمالی ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت بڑا عمل ہے یہ آپ صدی طرح کہہ لیں کہ پرہیز جب بھی میں نے آپ کو پرہیز جلالی جمالی کہا ہے نا تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کو صرف روٹی پانی ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کھانا یا تیبہ ہوتا ہے چائے کا تیبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے چینی پتی اور پانی اس کے ساتھ آپ روٹی کھائیں گے اور کوئی چیز بھی نہیں آپ نے کھانا یہ جلالی جمالی بخور بلند پریز ہے کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی چربی کا ہی بندہ ہے آپ نے صرف اس میں اس عمل میں صرف روٹی پانی کے ساتھ کھانی ہے ہر وقت باوضوع، تخارب، پاکی چار موکل ہیں اتنے بلند اور وہ بھی سورہ کورسر کے آ تینہ کل کورسر آ تینہ کل کورسر کے موکل جب موکل حاضر ہو جائیں تو ان سے کول قرار کر لیں وقت پہ آنے کے کلمات جو ہیں ان سے پوچھنے جن کے پڑھنے سے وہ فور ہی حاضر ہو جائیں گے جب جیسے جیسے آپ چار موکل کے جو حاضر ہونے کے کلمات ہیں وہ ان سے پوچھ لیجئے گا وہ فوراں حاضر ہو جائیں اسی وقت حاضر ہوں گے ٹھیک ہے اور پھر ان کو پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو کب بلائے جائیں تو ان کا وقت مقرر نہ کریں کہ آپ کو ایک وقت نہیں آنے نہیں آپ ان کو کہیں کہ جب ہم آپ کو بلائیں گے تب آپ نے آنے ہر موکل کی اپنی ایک ٹیوٹی لگا دیں ان چار موکل کو الگ الگ ٹائمینگ ان کو دے دیں ایک ہی ٹائمینگ نہ نہ دیجئے گا چار موکل کی الگ الگ ٹائمینگ دیں گے ان میں سے جو موکل حاضری کے لیے یا جب وہ حاضر ہو مقصود ہو اسی سے وہ کام لیں جو آپ اس سے تیع کر چکے ہیں ٹھیک ہے میکن اگر آپ اس سے بدل کے ردو بدل کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی کامیاب بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جیسے آج کسی موکل کا ٹائم تھا آپ نے دوسرے کو بلالیا وہ کام نہیں کرے گا آپ اسی موکل کو بلائیں گے تو وہ کام کرے گا ٹھیک ہے دیگر موکل سے اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ نے کام کروانے ایک موکل آپ اثر رکھے گا جس پر ایک ہی کام آپ کہیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جسے آپ فوراں حاضری کر لیں گے باقیوں کو آپ موقع مقرر کا ٹائم دیں گے دیکھیں میری بات آپ بہت سے سنیں کہ جب یہ چار موکل حاضر ہو جائیں گے آتا ہی نا کر کھوسر گے سورہ کھوسر گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک موکل کو حاضری کے لئے رکھنا ہے جب آپ اس کو حاضر کرو فوراں ہے جب آپ اس کو حاضر کرو فوراں ہے تو جو چار ہے چاروں کو نہیں نا آپ نے کرنا کہ جب دل چاروں میں سے بلائے جب نہیں ایک کو باقی تین جو ہوں گے نا ان کو وقت مقرر پر حاضر کرنا ہے جب ایک ٹائم اگر آپ نے ہفتے میں تین بجے کا ٹائم ہے تو وہ تین بجے حاضر ہو جائیں گے اگر ایک کو آپ نے جمعہ کا ٹائم دیا تو جمعہ کے دو بجے کے بعد آنا ہے تو دو بجے کے بعد وہ آجے ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی غلطی کی گنچائش نہ رہے اجازت لینے بہت ضرور ہے ہر عمل میں اجازت لیں اپنے مرضی کے مطابق آپ پھر جو بھی آپ ان سے دنیاوی جیسا بھی آپ ان سے کام لیں گے آپ کی وہ بہت مدد کریں گے ٹھیک ہے لیکن کول و قرار کرتے وقت چاروں مقلات سے آپ حاضری کے کلمات لیکھ لیجئے گا دیکھ کر آپ ایک کاغذ میں چھپا لیجئے گا کسی کو پتہ نہ لگیں ٹھیک ہے اور ہر وقت جو جب آپ نے بلانا ہو ہر وقت آپ کے پاس وہ کاغذ موجود ہونا چاہیے اور ان سے وقت مقرر کا اچھی طریقے سے تائم کر لیں ٹھیک ہے جو شرائط ہوگی آپ وہ بھی اس سے کر لیں ہر چار موقع آپ کو پاگل کر کے رکھ دیں گے چاروں موقع ایک دفعہ حاضر ہوگیں تو آپ کوئی بھی کام نہیں سی طرح کر رکھائیں گے ٹھیک ہے اس عمل کو جب آپ شروع کریں گے تو بیچ میں ناغا نہیں کریں گے ورنہ دوبارہ نئی سویے سے آپ شروع کریں گے یہ شرط ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک دین عمل کیا ہے تو چوتھے دین آپ نے چھٹی کروا دی ہے آگے میں عمل کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی طریقہ بتاؤں گی یہ پہلے میں نے موقعوں کو اس لئے بتایا کہ آپ پہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں عزائمت آپ سن لیں تو سکرین کے اوپر بھی چلا دی جائے گی ٹھیک ہے آتینہ گھوڑ سے سن لیں آتینہ کسر سورہ کسر کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینہ کسر انہا آتینہ کسر بحقی کا حنزائیل فضل ربکا بحقی لومائیل ونہا بحقی تنکفیل انہا شانیہ کا حوال اپتہ بحقی ام وکیل یہ چار موکل ہیں جو بیج میں میں نے نام دیئے ہیں وہی موکلات کی نام ہیں ایدھا پھر آپ کو میں سورت پڑھ کے دوبارت تفسلی سے بتا دیوں سکرین پہ بھی چل دیئے اور یہاں سے بھی ادازہ نہیں لکھ سکتے ہیں کپی پانسل پر انہا آتینہ انہا آتینہ کل کسر فسلی ماظرک کے ساتھ بحقی ہم خائیل فسلی ربکا بحقی لومائیل ونہا بحقی تنکفیل فیل انہا شانیہ کا خوال عدد بحقی ام وکیل آپ کو غلطی کی گنجاش نہیں رہی ماظرک کے ساتھ پہلے میرے سے بھی غلطی ہوگی تھی کیونکہ میں نے زبان نہیں یاد کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں پہلا جو موقع آپ کے پاس حاضر ہوگا اس کا نام ہمزائی لوگا جو میں نے آیات میں بولا ہے دوسرا موقع جو حاضر ہوگا اس موقع کا نام لومائیل ہوگا تیسرا موقع جو بھی حاضر ہوگا اس کا نام تنکفیل ہوگا چوتھا موقع جو بھی حاضر ہوگا اس کا نام امواقی ہوگا خدا اس بات کا گواہ ہے اللہ کی ازاد اس بات کی گواہ ہی دیتی ہے کہ میں نے لفظ بھے لفظ سچ کہا جب بھی یہاں بھی عمل کریں گے چار موقع حاضر ہوں گے تو جب آپ یہ حاضر ہو تو موقع حاضر کریں گے تو ایک دفعہ موجر کی کمرس برکس پر بتا دیجئے گا کہ ان کے نام یہ ہی تھے میں نے آیتیں جتنے بھی امان آپ کو بتائیں جو لوگ تو کلے رب کرتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اس علم پر بھی یقین رکھتے ہوں گے اسی کے ساتھ آدمی آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے اوپر ازائم پڑی ہے آپ نے روزانہ جو سورت کے ساتھ ملا کر میں نے ان کے نام پڑھے ہیں ان کو روزانہ آپ نے اس سورہ کو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ چالیس یوم تک پڑھنا ہے اول آخر دودھ ابراہیمی لازمان پڑھنا ہے اور آپ نے پرہیز جمالی جلالی کرنا ہے اور بس پرہیز کو سب کو چھوڑے آپ نے صرف کاغل کے ساتھ روٹی کھانی آئے پانی پینا ہے بس کچھ بھی نہیں ہو کھانا آخر یوم جو آخر یوم ہوگا اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کے لئے برفی ٹھیک ہے نیاز آپ نے اس کی دلانی ہے جو مٹھائیاں مگوائیں گے یا برفی مگوائیاں صفیاد کلر کی اس پر آپ نیاز رائیں خود بھی کھائیں بچوں میں تقسیم کریں روزانہ جب بھی عمل کریں جو میں نے اگر بکتی آپ کو بتائی ہے وہ ضرورت سلجائیے گا زکار کی ادائیگی کے طور پر روزانہ اس ازائم کو آپ میں تیرہ بار یا انیس دفعہ وہ بندی کے ساتھ پڑنا ہے تاکہ موقع آپ کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں ٹھیک ہے موقع جائیں آپ مجھے ہمیں یاد نہیں کرتے تو ہم کیوں ہیں جیسے جیسے آپ اپنے پڑنا چھوڑ دیں گے روزانہ وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے وہ پھر ایک دفعہ آئے گا کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں گے جب آپ بنائیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے اس لئے بہت زیادہ تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اسی کے جاتے چاہتے ہیں اکمہ بہت زیادہ کیا لگنا اللہ اللہ پر یقین رکھیں تو اکھل کامل مضبوط رکھیں جن لوگوں کے تو اکھل کمزور ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو لوگ تو اکھل مضبوط رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو جو میں نے امر بتایا ہے یہ والا اور اس سے پہلے والا جو میں نے چار موقعوں کا امر بتایا تھا بہت ہی بلند اور بہت ہی عالی بہت ہی نیاب میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو عمل کریں گے انشاءاللہ اسی سے اجازت ہوتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گا اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو کمرس بکس میں کمرس کریں شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں آنے والے تمام ویڈیو امیلیات کی دنیا پر ہیں جتنا مجھ سے علم پھلائیں گے جتنا میں نے سکھا ہے جتنا میرے والے صاحب کے باس ہیں ضرور آپ صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت ویڈیو اپنا بہت زیادہ ہیار رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 بنانے جا رہی ہوں تو ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے کمر سپوکس میں کہا کہ یہ جو صفوف ہے یہ کیا کرتا ہے اور اس کا حدیع وغیرہ آپ ہمیں بتائیں جن جن بھائیوں نے لینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں طریقہ نہیں آپ نے بتایا کہ کیسے آپ تک ہم کیسے آپ رابطہ کرے ہو کیسے آپ تک ہم پہنچ سکیں تو میرا طریقہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ جب آپ کوئی صفوف چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے صرف ہمیں کمر سپوکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو جو میل ہے وہ سینڈ کر دیں گے اور اس میں آپ کو حدیعہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہی آپ کو ایزی پیسے کا طریقہ ہم بتا دیں گے ایزی پیسے کا طریقہ سب کو بتا ہوگا جو جو بھی تفصیلات ہوگی پھر آپ کو بہ آسانی پتا لگ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے جساں ایسا کرنا ہے وہ بھائی جو بہنی پوچھ رہی تھی کہ ہم کنٹری سے باہر ہیں یا ہم دوسرے بڑے مطلب کے ملکوں میں رہتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں تو ہمارا وہاں سے کیا پرسیجر ہے تو وہ اچھی درہ جاتے ہیں وہاں پر ایزی پیسہ تو نہیں علاؤ ہے تو وہاں سے آپ بہ آسانی بینک کے ذریعے بھی آپ حدیعہ ہمارے مدلسے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ حدیعہ اللہ معافی دے توبہ نعوذ باللہ ہم ہمارے لئے حرام ہیں جو بھی ہمارے مدلسے کو یا بچوں کو حدیعہ دیا جاتا ہے یا آتا ہے لوگوں سے تو وہ ہمارے مدلسے کے لئے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم خود میند کرتے ہیں اپنے مدلسوں کے بچوں کے لئے ہم خود کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں باہر سے اتنا کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی بہت مجھے خوشی ہوئی بہت میرے دل کو سکون ہوا کہ جو میرے سسکرائبر ہیں خاص کر جو بہت اچھے سسکرائبر ہیں جو علم کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ فرمائش کی کہ باجی آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے مدلسے کے لئے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اگر بطی اور کاجل تو بہت دور کی بات ہے لیکن ہم ویسے فیس بھی لئے آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں باہر سے بھی بہت لوگوں نے مجھے کمٹس کیے مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اتنی اچھی اچھی دنیا میں لوگ بنائی ہوئے ہیں اتنی اچھی اچھی نائس لوگ ہیں جو خدمت خلق میرے مدلسوں کے بچوں کے لئے انہوں نے اتنا سوچا اور اتنا اللہ پاک ان کو اور رزق اور اتنی مطلب کہ اللہ پاک رحمت نازل ان کے پر فرمائے جنہوں نے مدلسے کے بارے میں سوچا مجھے بہت خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ چینل بنایا اور میرے اتنی اچھے اچھے سسکائبر ہیں اور اتنے بیارے ہیں کہ انہوں نے میرے جو بات ہی اس کو بجائے غلط طریقے سے لینے سے انہوں نے مجھے اچھے کمچ دیئے اچھی باتیں میرے میل پر بھی اچھی باتیں پنچائی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت تک دیو سے ان کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری بات کو سمجھا ٹھیک ہے اور رہی بات اگر بٹی اور کاجل کی تو وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے آنگے پرسیجر ہوگا وہ آپ کو ای میل کے ذریعے کر دیا جائے گا اور آپ تک جہاں بھی پاکستان کی کنٹری مطلب کہ جو شہر ہے جہاں پر بھی کسی سٹی میں رہتے ہیں کسی اور علاقے میں رہتے ہیں وہاں تک آپ تک بہت سانی پہن جائے گا ویسے تو ہم یہاں صدر کو ہم سے منگواتا ہے تو ہم ٹی سی ایس کے ذریعے بھی بچواتے ہیں اور ڈاک کے ذریعے بھی ہم بچواتے ہیں تو دونوں فرسیجر ہیں جس طرح آپ پتہ ہمیں جب اپنا ای میل سے سینٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں تک آپ تک جو کاجل ہے اور جو اگر بٹی ہے وہ پہن جاتی ہے بہت سانی ٹھیک ہے حدیعہ کا ہم ای میل میں بتاتے ہیں لائیو نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہیں اسی کے ساتھ تو اپنی ویڈیو ختم کر دی ہوں میں دوبارہ جتہی دیل سے اپنے سسکائبر کا خاص کر شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے پسند کیا میری باپ کو پسند کیا بجائے مجھے غلط کمرز کرنے کہ مجھے اچھے کمرز سے نوازا اور میرے مدرسے کی ہیلپ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں جو آفٹ آف کنٹری ہیں ٹھیک ہے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں جو وہاں سے بھی ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بہت شکریہ ہے اور ایک اور جو میرے بہن باہر رہتے ہیں نازیہ اور شمسہ اور آرفہ بہن انہوں نے بھی بہت زیادہ مجھے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور انیلا با جی آپ کا بہت بہت شکریہ کمرز پر اس میں اتنا کہنے کا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا جو آرف بھائی ہیں اور جو بہت سے ایسے بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی گزارش کی ہے کہ آپ اگر بتی ہوئی رہا تو آپ پہلے ہمیں آپ بتاتی تو ہم آپ سے ضرور دخواست کرتے کہ آپ ہمیں ضرور پوسٹ کروائیں اور آپ کو جتنا بھی اس کا حدیہ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ آپ تک پہن جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ تھوڑی سی محنت آپ کریں ساتھ ہم آپ کے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی ہم سے ہو سکی ضرور آپ کے ساتھ جو مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میری چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا آنے والے تمام ویڈیو جو ہے اسی مقصد کے لیے ہے پری جنات مقلال اور ہمزاد کو تسخیر کرنے میں قرآنی نورانی اور اسلامی پوائنٹ ویڈیو سے ہم نے یہ عملیات کی دنیا کو شروع کیا ہے قرآن پاک کے عمل سے قرآن پاک برحق ہے اللہ پاک کی ذات برحق ہے ٹھیک ہے اسی کے بتائے ہوئے عرم سے ان لوگوں کو بھولانا بات کرنا دیکھنا ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اگر آپ کسی بھی قسم کی پریشانی میں دک تکلیفوں میں آپ ہیں آپ کے گھر والے ہیں اچھا ایک میری بہنیں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پر سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو میری پیاری بہن ایک پر سرکویسٹ کروں گی کہ اللہ کے آگے جھکنے والا اللہ کو یاد کرنے والا نماز قرآن پاک پڑھنے والا ہمیشہ سکون ہی سکون ہے اس کے لئے اس چیز کی کمی ہے تو پلیز میرے پیارے بہنوں بھائیوں نماز پڑھا کریں قرآن پاک پڑھا کریں اپنی بچینیوں کو ایک دفعہ میرا یہ بات مان کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے کم سے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی دنیا کی رقبت ختم ہو جائیں گی دنیا سے محبت ختم ہو جائیں گی اللہ سے پیار ہو جائے گا آنے والے وقت کی فکر کریں کہ کبھی ایک بہت اچھی کسی نے بات کی تھی کہ اپنے عمال درست کر لو کلمہ طیبہ کب ورد کر لو ٹھیک ہے نماز پڑھ لو نہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھا دی جائے اسے کے ساتھ اجازت چاہیے اجازت دیجئے اپنے بہت سی بات یار رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اعوذ باللہ ہمین الشیطان بسم اللہ حیر وحبان الرحیم ہر عمل کے ساتھ پرہیز لازم ہے پرہیز لازم کریں گے ہر عمل میں جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدرگی بنی ہوئی تو بالکل نہیں پہنی موزے جو لیدرگی بنی ہوئی وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب کہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ والے سبزییں کھار سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمہ آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط منبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چوڑا تاریخ گیارا تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگی ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے والے دن مغرب کے ذہن کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو بدی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائق آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلو تک تو ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پری ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ ایک حدیہ گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نہیں تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو ملتی چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملت میں رہتے ہیں یہ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ اوف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا سب کا اجاریہ ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بھی اللہ آپ بھی ہماری مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتی ہوں عمل میں ہزار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نہ خاصتہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو زکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لے اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی فوق مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک فوق مارے اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ عمل کی جو شرائد ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سننیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں بھوپی قور سے سننیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرز افیوم شرائب ہر قسم کی سوفٹ ریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز یہ تو ویسی ہرام چیز ہیں تو جو سوفٹ ریم ہوئی رہا ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو یہ عمل میں جب جمالی جرالی ریز آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یہ ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ اپنے پاس جو مکنت اسی اقلبتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کے دور ہے تو ڈاکٹر کے ذریعے بھی کٹ دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پہنچا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی ایس سے دیتی ہیں یا پھر ڈاکٹر کے گریے ان تک انہم دوی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تعویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہی ہوتے ہیں اس کی فورا حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تعویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تعویز بھی دیا جائے گا اور وہ اپنے تعویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تعویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطن شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے باہد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خدش کرنے میں آپ میں کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا دروس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں اگر اس سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئے ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہی ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی رہی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے آپ میں بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل کو